ناظرین فاسق کی آنے والی اپریسیوڈ میں آپ دیکھیں گے فاطمہ جب واپس اپنے گھر جائے گی تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیف فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میرے تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیف دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کی باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیف فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میرے تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیف دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کی باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی یا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار و ویڈیو تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کے ہی نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیف فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیف دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی یا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی یا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بیناک کے ہی نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کے ذار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بیناک کے ہی نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیف فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میرے تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیف دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو چھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کے ظاہر عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں دکھر میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کے ذار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میرے تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی عمیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس مہد تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ عمیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی عمیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی عمیر تو انتہائی غصہ ہوگا عمیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر عمیر کی والدہ روک لے گی اور عمیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر عمیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی یا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کے ذار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بیناک کے ہی نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیف فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میرے تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیف دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی یا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کے ہی نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیف فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیف دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤگے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی یا میرے کردار کی صفائی دے گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بیناک کے ہی نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کے ذار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤگے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی یا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیف فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میرے تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیف دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤگے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دے گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو کہے گی تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عرد کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی عمیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ اس میر تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ عمیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی عمیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی عمیر تو انتہائی غصہ ہوگا عمیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر عمیر کی والدہ روک لے گی اور عمیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر عمیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بد کردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجیح فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجیح دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو متاہر فاطمہ سے کہے گا کہ تم جیسی بدکردار عورت کو میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ تو فاطمہ متاہر سے کہے گی میں اپنے بچے کو لیے بینا کہیں نہیں جاؤں گی میں جہاں بھی جاؤں گی میرا بچہ میرے ساتھ جائے گا تو انیکہ فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال باہر پھینکے گی اور کہے گی کہ خبردار اگر آئندہ تم نے اپنی شکل بھی دکھائی تو ناظرین وہ زہر جو انیکہ میں پل رہا تھا وہ نکل کر سامنے آئے گا تو فاطمہ حیران رہ جائے گی کہ یہ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا انیکہ تو متاہر سے کہے گی تم نے ہمیشہ مجھ سے زیادہ ترجی فاطمہ کو دی فاطمہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی امیر کے ساتھ گھومتی رہی یہاں تک کہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر اس کے ہاں بچہ ہو گیا تو پھر وہ امیر کو چھوڑ دے گی مگر نہیں اس نے تو اب بھی امیر کو ہی ترجی دی تم جتنی محبت فاطمہ سے کرتے ہو اتنی ہی محبت میں تم سے کرتی ہوں تناظرین آپ دیکھیں گے متاہر انیکہ کے باتیں سن کر اور زیادہ غصہ ہوگا اور انیکہ سے کہے گا کہ آئندہ اس گھر میں فاطمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا اور دوسری جانب جب فاطمہ اپنے گھر واپس جائے گی امیر تو انتہائی غصہ ہوگا امیر چاہے گا کہ وہ متاہر سے جائے اور دو ٹوک بات کرے کہ وہ یہ الزامات کیوں اور کس بنیاد پر لگا رہا ہے مگر امیر کی والدہ روک لے گی اور امیر سے کہے گی کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے میں خود متاہر سے بات کروں گی جس پر امیر اپنی والدہ سے کہے گا آپ متاہر کو کیا کہیں گی کیا میرے کردار کی صفائی دیں گی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں یا پھر اس فاطمہ کی گواہی دیں گی کہ میری بیٹی فاطمہ ایسی نہیں ہے آپ کے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں میں خود متاہر سے بات کروں گا تو ناظرین کیا متاہر فاطمہ کو جھوڑ دے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ اویڈیو